نمسکار کشان ساتھیوں مرنان پردیف کمار پٹیل میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے برستت میں گیہوں کی کھیتی کیسے کریں اس کا اتپادن کیسے لیں اور اچھی انکم گیہوں کی کھیتی سے کیسے لی جا سکتی ہے دیکھیں کسان ساتھیوں یہ ایک پرمپرگت کھیتی ہے جو کہ ہمارا فصل اچھا بنے گا تو ہماری پیدا بار اچھی آئے گی اس کے لیے چلیے چرچہ کرتے ہیں کہ گیہوں کی کھیتی کب کیسے اور اس میں کیا کیا دوائیاں ڈالنی چاہیے تو ساتھیوں جب گیہوں کی کھیتی ہمیں کرنی ہوتی ہے جیسے مان لی جی ہم دھان لگائے ہیں دھان کے بعد میں گیہوں کی کھیتی کرنا ہے تو کھیت کو سوک جانے دیں تھوڑی سے اس کے بعد میں اس میں کلٹیویٹنگ کر دیں ایک دو بار کلٹیویٹنگ کرنے کے بعد اس میں روٹر بیٹر کر دیں روٹر بیٹر چلانے کے بعد جب جمین اچھی بھر بھری ہو جائے اس کو تھوڑی چھوڑ دیں تاکہ وہ سوک جائے جو بسیلے جیوان ہوئے وہ نشٹ ہو جائے اس کے بعد میں جو ہے اس کی بونی ہمیں یکی پلاوہ دے کے بھی ہم بونی کر سکتے ہیں یا کہ ہم ڈائریکٹ ایسے ہی بونی کر کے اس کے بعد پانی چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں بسیس باتوں کا بسیس دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ پانی ہمارے جمین پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں جو ویج ہم ڈالتے ہیں جیسے مالی جیسے ستر سے اسی کلو پرتی اکڑے دی ہم گیوں کا ویج ڈالتے ہیں تو پورا ستر سے اسی کلو جو ہے جرمنیشن ہونا چاہیے تاکہ زیادہ دوری میں جرمنیشن نہ ہو تو ہماری فسل میں اتپادن زیادہ آئے گا دوستو بونی کرتے سمیں ہمیں کن خادوں کو اپیوگ کرنا چاہیے بونی کرتے سمیں ہمیں ڈی اے پی مکھ روپ سے ڈی اے پی کا ہی اپیوگ ہمیں بونی کے سمیں میں کرنا چاہیے کیونکہ ساتھیوں جرمنیشن ید ہی ہمارے فسل کا جرمنیشن اچھا ہوتا ہے تو آگے چل کے فسل بہتر بنتا ہے ہمارا ساتھیوں اس کے بعد میں جب آپ پانے اگرے جو چلا دیتے ہیں جب آپ کا انکران اچھا ہو جاتا ہے بیچ کا تو بیس سے پچیس دن کے اندر پہلی خاد پہلی خاد میں آپ ہمارا ڈائیمنڈ جی ٹیلنگ بشٹر پرتی ایکڑ آٹھ کلو یوریا ایک بوری پرتی ایکڑ اس کا آپ اپیوگ کریں بہت ہی ساندار کندے بناتا ہے آپ کا کتنا بھی فسل بیری جرمنیشن ہوا ہو دور دور میں جرمنیشن ہوئی ہو یدی آپ ڈائیمنڈ جی کا اپیوگ کرتے ہیں اور یوریا کا اپیوگ کرتے ہیں یوریا کون سی چھوٹے دانے والی یوریا کیونکہ ساتھیوں گیہوں میں ہم جتنا پانی دیتے ہیں اتنا ہی پانی دیتا ہے برسات میں کیا ہے موسم کے حساب سے بھی پانی مل جاتا ہے لیکن ابھی گیہوں میں جتنا ہم پانی دیتے ہیں اتنا ہی پانی ملتا ہے تو بیسٹ رہے گا یدی چھوٹے دانے والی یوریا ہمیں مل جائے تو اب ساتھیوں جیسے اس کی ٹیلنگ کی پرکریا پوری ہو گئی مطلب آپ کا کندہ اچھا آگئے ایک میں بیس پچیس کند سے آگئے ہیں تو سمجھ لیجے اب ہمارے گیہوں میں جب ہم اس کے بعد میں دوسرا ڈوچ ڈالنا ہوگا جیسی یوریا ڈالنا ہے اس ٹائم پہ آپ یوریا سلپھر اور جنگ کا اپیوک کریں اس سمجھ پہ جو آپ اپیوک کریں گے آپ تو اس ٹائم پہ تیس کلو پرتیہ کڑیوریا اپیوک کریں سلپھر اور جنگ کی ماطرہ جتنا دکاندار جیسے دیکھیں الگ الگ جو جنگ ہوتی ہیں سلپھر ہوتے ہیں ان کا ڈوچ بھی الگ الگ ہوتا ہے تو جو ڈوچ دکاندار نے بتایا ہے اسی ڈوچ پہ آپ ڈالیے اس کے بعد میں جب ہمارا فصل گبھوٹ پہ آتا ہے گبھوٹ کی استحطیت پہ آتا ہے جیسے کسان ساتھیوں گھر دھارنا میں مہلا رہتی ہے تو ہم اچھے اچھے پروٹین بیٹامین بہت ساری چیزیں جو ہیں دیتے ہیں ایسے ہمارا فصل ہے فصل جب گبھوٹ پہ رہتا ہے اس ٹائم پہ ہمیں ٹانک و گہرے کا اسپری کرنا چاہیے اور یہ دی ہماری کمپنی کا ٹانک فصل ارجا گروجائی میل کا اپیوگ آپ نے کر لیا تو سمجھ لیجے ہنڈر پرشنٹ بادہ ہمارا ہے کہ آپ کی پرتی اکڑت پادن کم سے کم تیس کونٹل تک ہی آئے گی اس سے کم نہیں آ سکتی ہے تو ساتھیوں ید اس سے بھی کی رشتیت ہوتی ہے تو پچیس کونٹل کسی بھی کنڈیسن میں پچیس کونٹل کا اتپادن چھمتا ہے آپ کو دیکھ کر کے جائے گی ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ جو یہ فصل دیکھ رہے ہیں آپ اس فصل کی جرمیشن بہت دور دور میں ہوئی تھی کسان بہت ناراج تھا بہت پریسان تھا لیکن ساتھیوں دیکھیں ابھی جہے فصل بہت ایک نمبر کا بہترین فصل بنا ہوا ہے اس میں ڈائمنڈ جیڈلی ہوئی ہے آٹھ کلو پرتی اکڑ اور ایک بوری یوریا ڈیلا ہوا ہے اب اس میں جیسے تھوڑی فصل اور بڑا ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں جو ہے یوریا سلفر جنگ کی ماطرہ دی جائے گی جب فصل کا بوٹ میں آ جائے گا اس ٹائم پہ اس پہ اسپری کیا جائے گا اور اسی فصل کا اتپادن پچیس سے تیس کونٹا لائے گا ساتھیوں ساتھیوں بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی کھیتی کو کس طریقے سے کرنا چاہیے بات یہ ہے اتپادن نہیں گھٹنا چاہیے کیونکہ دیکھیں اتپادن گھٹ گیا تو آنے بالا جو ہمارا سال ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے تو کسان ساتھیوں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں چینل کو لائک کریں بل آئیکن کا بٹن دبائیں سبسٹرائب کریں جرود مندہ تک